اید سید غدیر اید غدیر کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں بالخصوص وارث غدیر حضرت حجت کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں غدیر فہمی کا شعور عطا کر دے بڑا عظیم دن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا گاؤں کھوسی زلہ مو کے تمام جوان لائق صد مبارک بات ہیں جنہوں نے شاندار احتمام کیا بہترین محفل مسررت کا انتظام اور جس اعتبار سے استقبال کیا ہے یہ واقعی میں اپنے آپ میں بے نظیر ہے میں صرف ایک دو باتیں ارز کروں تمام علماء اہل سنت نے حد یہ ہے کہ سن تیرہ سو اسی میں لبنان میں ایک اہل سنت محقق ہیں جن کا نام ہے عبداللہ علیلی یہ غدیر کے دن سن تیرہ سو اسی میں ایک ریڈیو سے گفتگو کے دوران یہ ارز کرتے ہیں کہ اِنَّ عِيدَ الْغَدِيرُ جُزُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ پھر فرماتے ہیں فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَقَدْ أَنْكَرَ الْإِسْلَامَ بِزَّاتِ کہتے ہیں کہ عیدِ غدیر اسلام کا ہی ایک جز ہے اور جو عیدِ غدیر کا منکر ہو جائے وہ حقیقت میں حقیقت اسلام کا منکر ہو گیا عیدِ غدیر روزِ غدیر خُدبِ غدیر ولایتِ امیرِ کائنات کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے دنیا کی تمام عبادتِ انسان کی رائے گاں چلی جاتی ہے عمر المؤمنین کی فضیلتوں کو ہمارا لاکھوں سلام بہت خوب کہا تھا جنابِ عاصف ردولوی نے کہ کون کر سکتا ہے عالمِ علی کی ہمسری مظہرِ شانِ خداوندی ہے شانِ حیدری کیا سمجھتے قدر اس موتی کی سہرائی عرب قدرِ گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری البتہ میں ارز کروں گا اپنے جوانوں سے مؤمنین سے موالیانِ حیدرِ کررار سے غدیر کے موقع پر جشن کا خوب احتمام کیجئے لیکن مقصدِ غدیر کو بھی سمجھئے غدیر تنہا مرکزِ اعلانِ ولایت نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہو من کنتو مولا فہاد علی المولا خدوِ غررہ نبی عاظم کا پڑھئیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی عاظم نے کن کن تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا ہے امیر المؤمنین کی زندگی کا خلاصہ امیر المؤمنین کی صیرت کا تقاضی یہ ہے کہ غدیر کو تنہا مرکزِ اعلانِ ولایت نہ سمجھا جائے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ غدیر نام ہے یتیموں کی پناہگاہ کا غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہگاہ کا غدیر نام ہے بے سہاروں کی پناہگاہ کا آج یمن کے مظلوموں کا ہمیں اور آپ کو دفاع کرنا ہے آج نائجیریا میں موجود شیخِ زگزا کی حفظ اللہ ان کی اہلیہ دیگر تمام جوانوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مالک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے جب کبھی مظلومین کی حمایت کا جذبہ ہمارے دلوں میں بیدار ہو جائے تو سمجھ جائیے ہم واقعی معنی میں کربلائی بھی ہیں ہم واقعی معنی میں غدیری بھی ہیں باتیں بہت ساری ہیں آپ مستقل سنتے رہتے ہیں امام رضا نے فرمایا انہو یوم التبسم یہ مسکراہت کا دین ہے روایت میں ملتا ہے انہو یوم العبادہ عبادت کا دین ہے سرور و شادوانی کا دین ہے عیدی دینے کا دین ہے عیدی لینے کا دین ہے نئے لباس پہننے اور پہنانے کا دین ہے مؤمنین کو کھانا کھلانے کا دین ہے خوب خوشیاں منائی جائیں حسد کی تمام دیواروں کو توڑ دیا جائے کیونکہ آج کا دن محبتوں کو فروغ دینے کا دین ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ